اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام عن رسول اللہ نبدأ بإذن اللہ تعالی بشرح متن مختصر وسمہ متن الدروس المهمہ لعامت الأمم ہر پرکار کی پرشنشاہ اللہ کے لئے ہے جو سمجھ سنسار کا مالک ہے اور درود و سلام نازل ہو اس کے آخری سندیش وحق پر آج ہمیں ایک چھوٹی سی پستکہ کی ویاکھا کریں گے جس کا نام ہے عام مسلمانوں کے لئے اہم اسباق کی ویاکھا نعم لماذا ندرست دروس المهمہ ہم اس دروس مهمہ کو اہم پارٹ کو کیوں پر ہے لأنها مهمہ کیونکہ یہ بری اہم ہے کیونکہ علماء نے جو بری بری ودیان ہے جو بری بری ودوان ہے انہوں نے اس کتاب کو پڑھنے کے لئے کہا ہے نعم فیہا طریقة السلف فی حفظ القرآن اس پستکہ میں ہمارے جو گزر چکے ودوان ہے انہوں نے وہ طریقہ بتنایا ہے کہ کیسے قرآن کو پڑھا جائے وفیہ التوحید وما اضاد التوحید وهو الشرک تتھا اس میں اکیش ورواد یعنی توحید اور جو اس کے مخالف چیزیں ہیں اس کو بتلایا گیا ہے نعم والصلاح اور نماز والوضوء الطہارہ تتھا وضوء اور پاکی حاصل کرنے کے طریقے الاداب والاخلاق الاسلامی تتھا کس پرکار ایک معنو ایک انسان اسلامی اخلاق کو اپنائے نعم اتجہیز المیت و تکوین و الصلاح علی تتھا کس پرکار جب کسی انسان کی کسی معنو کی مرتی ہو جائے تو کیسے اس کو کفنایا جائے دفنایا جائے اور کس پرکار اس پر نماز پڑا جائے نعم اور یہ ایسا پارٹ ہے جو پرتیک سنسار میں جو بھی ملک ہیں تمام لوگوں کے لیے اور پرتیک معنو کے لیے مناسب ہے